بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مملکہ اور الیکشن کمیشن عام انتخابات کی جو اپنی اپنی تاریخیں ہیں ان کا اعلان کر سکتے ہیں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے معاملہ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر انتخابات کی جو تاریخ کا مسئلہ ہے ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں تو کیا صدر صاحب کو گھر جاتا دیکھ رہے ہیں آپ صدر صاحب کو خود طائے کرنا چاہیے چاہیے اس معاملے میں آپ کے پاس اگر خدا نے یہ منصب دیا ہے تو آپ اس منصب کا لحاظ کرنا چاہیے آپ کو اس کے آئینی دائرہ کار کو آئینی حدود کو دیکھنا چاہیے اور خانون کو دیکھنا چاہیے اور پھر بھی اگر مہادارہی کی صورتیار پیدا ہو رہی ہے تو صدر کے کام یہ نہیں ہے کہ مہادارہی کو پڑھائیں اور اس کو اور زیادہ شدید کریں اور وہ طاقت کے ملاقب کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی میں تو اپنی من مانی چلاؤں گا یہ ہم اپنے پارٹی کی بات کراؤں گا ان کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ نو بھئی کے بات کے حالات سے وہ پاکستان میں ایک بہت برے طریقے سے لوگوں کے سامنے بے نکاب ہوئی ہے اور اس کا ایک سہرہ ایسا سامنے آیا ہے کہ لوگوں کو اس سے گھننا دیا انہیں ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہیے تھا انہیں ڈائلاغ کی طرف جانا چاہیے تھا انہیں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے تھا اپنے لیڈرشپ سے کہنا چاہیے جی آپ نے ٹریٹ کریں آپ تیچھے ہیں اور آپ نے یہ غلط کیا ہے اور ڈویٹ سال سے جو کچھ کیا گیا وہ سب غلط تھا یہ غلط تھا کہ جی میں بس یہ کر دوں گا اور میں فران کر دوں گا فران کوئی بھی نہیں کرتا ہے اگر ملک کا نقصان ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا ایک دوسرے کی طرف وہ ملہیں اٹھائیں گے اور خدا نہ خاصتہ یہ تو مجھے خطناک حالات نظر آتے ہیں اور مرک ایسے حالات کی طرف جا رہا ہے جہاں پر زیادہ اصادم جا ہے وہ زیادہ نقصان دے ہوگا تو لغاری صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں کہ اگر معاملہ حل نہیں ہوتا چیف الیکشن کمیشنر سے نہیں ہوتا صدر مملکت سے نہیں ہوتا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اس سے پہلے بھی پھر ہم دیکھ چکے ہیں کہ کورٹ کی واضح ہدایات تھی اس کے باوجود بھی پنجاب اور کیپی میں تو الیکشن نہیں ہوئے اداروں کے درمیان بھی الجن ہے تناؤں کی کیفیت ابھی بھی برقرار ہے تو ایسی سیچویشن میں اہم فیصل پر عمل درامت کیسے ہوگا انتہائی تکلیف دے بات ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس مہادارائی میں حصہ دیا ہے انتہائی دک کی بات ہے انتہائی تکلیف کی بات ہے اور پھر الیکشن بھی نہیں کروا سکے سپریم کورٹ نے کب کہا ہے کہ فلان تاریخ پر الیکشن کروا جب نوے دن کا یہ موجود تھا اپشن کورٹ کے پاس جب کورٹ نے خود فیصلہ دیا یکو ماج کو اور ابھی یکو ماج کی بات چواریس دن باقی تھے اس سے زیادہ وقت باقی تھا تو کورٹ کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے باون دن کی دت نہیں پوری ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے اس کے انتہ چودہ اپریٹ کو الیکشن کروایں تو آپ نے ان کو کھلی شوٹ نہیں تھی کہ جی جناب آپ الیکشن کی دیت کا اعلان کریں دیت کا اعلان کیا گیا اور خود یہ کہہ رہیں کہ نوے جن کے انتہاں الیکشن تو نوے جن تو چودہ اپریٹ کو پورے ہو رہے تھے پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اور زیادہ بڑھایا مجھے بہت ہی خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے دیکھیں ہم بحثوں میں مباحثوں میں اس کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ان باتوں میں ان خدشات کا ان خطرات کا آپ اظہار کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک عجیب خوف و رات بھی سارتا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے ملک کے حالات ٹھیک اظہار نہیں آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تکرا جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی طرف روخ اختیار نہ کریں جہاں معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہوں معاملات کو ادارے اُلجھا رہے ہیں سپریم کورٹ نے معاملات کو سلجھانے کی طرف کوئی پیش قدمی دی بلکہ اُلجھا مسائل پیدا ہوئے ہیں ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا بہت تکلیف ہے اس بات کی اور ہم انتہائی احترام کرتے ہیں اپنے تمام اداروں کا اگر وہ ادارے ان کے اندر یہ دل اور جذبہ آ جائے گا ان کے اندر اگر ساسی واپستگی آ جائے گی اگر ان کے اندر اپنا ایک تعلق کے خاطر آ جائے گا اگر وہ اپنے اپنے کسی ایک طرف کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوں گے اور اگر اپنے دوسری طرف کو نظرداز کر رہے ہوں گے اور آپ ایشیوز کو بالکل اگنور کرتے ہوئے اور اپنے کسی بھائیخہ کے لیے یا جس کے آپ بھائیخہ ہیں ان کے لیے اگر فیصلے کر رہے ہیں انگرور اور نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ مجموعی صورتحال کہاں جا رہی ہے تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے لگر سب ایک اور معاملہ ہے چودری پرویز علاہی سے متعلق وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا چودری صاحب کی عمر ستر سال سے زائد ہے کوڑ کے آرڈرز بھی نہیں اس حوالے سے مانے جا رہے ہیں چودری پرویز علاہی کا جو معاملہ ہے کیا صرف پھر وہی ہے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کریں تحریکن صاحب چھوڑیں تو ان کے معاملات سیٹل ہوں گے چودری پرویز علاہی تو اس کے لیے تیار ہیں ہماری اطلاعات یہ ہے علاہی پر یہ دباؤ ہو سکتا ہے کہ جناب اپنے بیٹے کو لاؤ اس کے بیٹے کے اوپر تو بہت بڑے جرائم کے مقدمات ہیں جو سنگین جو انہوں نے شوگر ملے لگائی ہیں اور ان کے در کس طرح سے اپنے لوگوں کو ہو تو اس میں فارٹر ہیں جرائم یاد خان میں یہ شوگر ملے لگائی گئی اس کے اندر ان کے اندر چپراسی اور ان کو بتایا گیا کہ ان کے ایک آنٹس میں کروڑوں اور پر پر کیسے وہ ہوا بہت سے چیزیں ہیں چلے گئے ہیں ملک سے پہر وہ اس پین میں بیٹھے آج کر رہے ہیں باگ جو ہے وہ یہاں پر ان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں وہ تو چاہتے ہوں گے شاید کہ صلاح کر لیں ان کا کبھی بھی اس طرح کا پس مندر نہیں رہا ہے کہ وہ جناب اس طرح کے سامنے یا کسی کوئی سامنے آڑ کر کرے ہوئی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے بونس کا بونس نے ساری طباق ان صورتی حالی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے کہاں وہ جاتے ہوئے کہ جا رہے ہیں ایک طرف کو اور پھر اس کو بیٹے کے حکم پر جو ہے وہ بنگالہ رہ جایا گیا اور پھر سارا معاملہ پلٹ دیا گیا یہ سارے اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جن لوگوں نے پیدا کیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے سوچا سمجھا ہوا ہے کہ ملک کو کسان پہنچا رہا ہے اور ملک مجھے خطردار خطردار سورت عمران خان کہے چکے ہیں کہ یہ ملک اس کے تین ٹکرے ہو سکتے ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ملک کا ایک انج بھی جاتا ہے تو ہماری زندگی کا یہ سانیا ہمارے لئے ناقابل برداشت ہو بلکل ایسے یہ ایک سانیا پہلے بھی بھگا چکے ہیں لگاری صاحب جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاب بین اقوامی کورس میں جانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے سیاست دان تو جیل بڑے دھڑلے سے کارتے ہیں زبردست طریقے سے کارتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی قید کو تو بھی صرف چند دن کا معاملہ ہے اتنی اجلت کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے اور ان عالمی دالتوں میں کس کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں ریاست کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کھیل کا حصہ ہیں جو پاکستان میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے میں سیریسلی میں انتہائی سنجید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کھیل کا حصہ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے مجید بلات کی تکلیف ہے دکھ ہے کہ ایک میاں والی کا رہنے والا شخص ملک کے خلاف اتنے بڑے گہری سازش میں کس طرح سے ایک بیانیاں بناتا ہے اور پھر وہ اس طرح جاتا ہے خود کہہ چکا ہے کہ ملک کے ٹین سے اور پھر خود معاملات کو عالمی کورٹ میں بھئی آپ اپنی کورٹ میں لوگوں نے نہیں کیا ہے کیا لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں جیلوں کے اندر میں آئی خان عبدالغفار نے زندگی گزاری اور جب جی ایم سید کا انتقال ہوتا ہے اس وقت بھی وہ نظر بند تھے اور انہیں زندگی ساری گزاری لوگوں نے نظر بندی میں لوگوں نے کہلوں میں پریجو نے آٹھ سال نو سال جیل گزاری جان ساکی نے نو در سال گزاری آسفلی زندگی نے جو ہے وہ بارہ تیرہ سال جیل میں گزارے اور کسی جنم کے بغیر کسی جنم کے ثابت ہوئے بغیر لوگوں نے گزارے ہیں جیل کون لوگ ہیں جو جیل میں نہیں گئے یہ شہزادہ ہے یہ نباب دادہ ہے یہ اپنا بہت بڑا کسی شاہی خاندان کا فرد ہے اور اس کو تقریب نہیں ہونی چاہیے یہ نصیر الدین حمائیوں ہے یہ جلال الدین اکبر ہے یا ارنگ زیب عالم گئی رہے یہ تو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے یہ میں پوری سنجیدے سے کہتا ہوں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور خطرناک نقصان پہنچانا چاہتا ہے مجھے سیریس ان معاملے میں کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے یہ کیا آپ اپنی فریادے لے کر اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہیں